یہ مسلمانوں کا ملک ہے ان کے نانا کی جگیر نہیں ہے ان کے باپ کی جگیر نہیں ہے مشکر وقت آیا پاسورٹ لیے اور بھاگے جب صحیح وقت ہوا تو واپس آگے پاکستان کے ماں میں بن گیا تریخ اٹھا کر دیکھیں در آپ تریخ یہ بات کہتی ہے کہ جب بھی کسی اسلامی ملک پر مشکر وقت آیا ہے خدا کی قسم میرے نبی کے دیوانوں نے اس کی عفاظت کی ہے حکمرانوں نے عفاظت نہیں کی دین سے محبت رکھنے والوں نے اس کی عفاظت کی ہے نبی پاکستان کے غلاموں نے اس کی عفاظت کی ہے آج زمانہ عجیب ہے ہر طرف قتل و غارت ہے اور ان کو اتنی فرصہ دی نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں افسوس کرنے جا کے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں یہ باتیں اس کے سامنے کرنے کا فائدہ ہوتا ہے جس کے اندر حیاء ہے ہمیں چاہیئے ہم اپنے اندر اپنے آپ کو ٹھیک کریں ہم اپنے آپ کو درست کریں بیٹھنے دیں بیٹھنے دیں بیٹھنے دیں باش بیٹھنے دیں جہاں پہ ہیں وہیں بیٹھیں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں ہم جیسے کسی کی گھر میں کوئی نقصان ہوا ہے خدا نہ خاصتہ کسی پولس والے کا نقصان ہوا ہے کسی آرمی والے کا نقصان ہوا ہے قریب کوئی صاحب حسیت رہتا ہے تو اس کے یہ تین بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے آگا یہ عمل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جب تک ہم آپس میں محبت نہیں کریں گے گزارے نہیں ہوں گے ہم ان کو روتے رہیں گے فائدہ نہیں ان کے سامنے رونا اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں جب سا چاہتا ہے تو باطل دھوک بھاگ جاتا ہے دوڑ جاتا ہے وہ دن دور نہیں ہے یہ وقت ضرور خراب ہے لیکن بارش ہونے سے پہلے حبس ہو جاتا ہے یہ ضرور پریشانی کا وقت ہے پاکستان پر نہیں پتا کس نے زندہ رہنا کیا ہونا ہے لیکن حق بات کر دینا یہ حق ہے آج فرصت ہی نہیں ہے اس دن ٹی وی پر بیٹھے اور دیکھا تو اتنا افسوس ہوا کریچی کے اندر ایک فوجی جوان شہید ہوا ہے جس کو دفنایا کریچی کے اندر عید کے بعد اس کی شادی تھی اللہ کسی ماں کا لالو مانے کتنی اس کے دل کے اندر حسرتیں ہوگی سوچو تو سید اس کی بہنوں کی کتنی خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے بھائی کی شادی کرنی ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے سے پیار اپنے اوہ بھائی ایک دوسرے سے پیار تو اس صورت میں ہوگا اپنے گھروں سے جگڑا ختم ہوگا گھر کی لڑائی ختم نہیں ہوتی خاک ہم نے کسی کی ختم ہوگا ختمت کرنے ہیں ہم نے اپنے ملک کو خاک اچھا بندہ دینا ہے ایک بات تو بتائیں جس فیکٹری کے اندر جگڑے ہوں کیا وہ پروڈیکشن پوری کر سکتی ہے کیا وہ اپنا کام پورا کر سکتی فیکٹری کسی ادارے کے اندر کسی میکنے کے اندر اندرونی جگڑے ہوں تو بتائیں تو سہی کیا وہ ترقی کر سکتا ہے اور میرے بھائی ہمارے گھروں کے جگڑے ختم ہوں گے تو ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں گے نا ہمارے گھروں کے جگڑے ہی ختم نہیں ہوتے اپنے گھروں کے جگڑے مجھے امید ہے کہ پہلے ختم ہوگے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کریں اللہ ملک کی تفیق عطا فرمائے آگے قربانی کے دن قریب آگئے ہیں قربانی کے دن قریب آگئے ہیں کوشش کریں کہ قربانی کے جو قربانی کرنے والے لوگ قربانی کر کے ضرور غریبوں کے گھر میں بوش بانتی ہیں بھائی یہ نہیں میں کر رہا یہاں دیکھے جو میں کروں قربانی کرو اپنے گھر میں اپنے مہلے میں اپنے شہر میں اپنے علاقے میں قربانی کرو ضرور سارا سال ہم گوش کھاتے ہیں اللہ ماتا تو سال میں صرف ایک دن میرے نام کا دینے تو نے بس کتنے کی زیادہ میں خواہ پانچ سار پہ ہوگا کی زیادہ ہے fundamentals نمبر